میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آل دو جب میں یہاں آیا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا اور ایک بہت بھیانک کرونا آیا وہاں تھا جس کی وجہ سے کلاسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی ہم نے تھوڑی سی بتیانتی چوری کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ تھوڑی سی تو کلاسیوں کیونکہ to be honest ہم لوگ آن لائن کلاسز کے لیے بہت زیادہ تیار ہیں آل دو دس یونیورسٹری یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم لوگ باقیوں سے بہت زیادہ تیار ہیں اس سنس میں کہ میری لاسٹ نوکری جہاں سے میں یہاں آیا تھا تو میں ریجسٹرار اور دین تھا ورچول یونیورسٹی کا تو میں نے ورچول یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی اور ان کے تمام آن لائن کورسز یہ ہیں وہ پانچ سو جی بی کی ہارڈسک پہ لیے جہاں پہ ورچول والوں نے ہمیں فری آف کاسٹ ایک پندرہ کمپیوٹرز کی فوری لیب بنا کے تھی تمام کمپیوٹرز انہوں نے فری دیئے تمام کورسز فری دیئے ہم نے وہ والے کورسز فوری طور پر پڑھانے شروع کر دیئے انڈر دیئر سپرویئن انڈر دیئر ایل ایم ایس سسٹم جو ان کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے تحرم تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی یونیورسٹیاں اتنا اچھا نہ آن لائن شروع کر سکیں جتنا ہم کر سکے لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی قصر لگ رہی تھی تو ہم ہفتے میں ایک یا دو ہفتے میں ایک کلاس ضرور لیتے تھے وہ ہماری شکایات ہو گئی ڈپٹی کمیشنر کے پاس وہ چھاپا مارتے تھے کہ آپ کلاس نہ لیں ہماری طبیعت اندر سے مطمئن نہیں ہو رہی تھی یعنی ہم ہفتے دو ہفتے میں ایک کلاس کر کے کرونا اور وہاں سے ایک ہمارا اور گومل یونیورسٹی کا ایک اختلاف سا کہہ لیں یا یہ ہو گیا کہ اس دن سے اسٹیبلشمنٹ آف نیو یونیورسٹی آر اپگریڈیشن آف اکرٹی آف اگری کلچر جس نے ہمیں آٹھ مہینے مختلف پہلے میٹنگز ہوئی ہیں ایچی سی میں ہوئی سیکرٹی سہبان کے پاس ہوئی ایچی ڈی میں ہوئی اگری کلچر میں ہوئی چیف سیکرٹی کے پاس ہوئی کرتے کرتے گورنر کے پاس ہوئی لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اور یہ کیمنٹ میں چلا گیا اور کیمنٹ سے وہ کمیٹی بن گئی اور کمیٹی نے جو ہے وہ آٹھ مہینے اس کیس پہ لگا گیا ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ وقت گزرے دونوں یونیورسٹیاں جس طرح باقی یونیورسٹیاں ترقی کر رہی ہیں ملک میں بچوں کو پڑھا رہی ہیں وہ چل پڑے سلسلہ لیکن انفرٹنٹلی وہ آٹھ مہینے کی تگو دو کے بعد جو بھی ان کا ڈسین آیا وہ بھی پورا نہ ہوا اور وہ انفرٹنٹلی آئے تک اس پہ ایک میٹنگ نہیں بے شمار میٹنگز ہوئیں تقریباً دس تقریباً دس سینڈیکیٹس آف گومل یونیورسٹی اور تین سے چار سینٹ میٹنگز اوڈر دین میٹنگز آف گورنر جس کو انہوں نے چیئر کیا جس کو سینٹ کا نام نہیں دیا گیا یہ ساری میٹنگز ہو گئیں لیکن اور جس میں تسینس بھی ہو گئے مجھے تھوڑا سا یہ دل میں آیا جو میں نے آج آپ کو کوئی زحمت دی کہ کچھ احباب کے ذہن میں یونیورسٹی کے بننے کے اور چلنے کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں لیکن ڈائریکٹ فرسٹ میری اور آپ کی ملاقات میں نہیں یہ باتیں ہو رہی جس سے شاید تھوڑا سا شکو چوبہ یا شاید کچھ لوگوں میں وہ بات کلیر نہیں ہو رہی ہے جب بھی ہم لوگ لیکچرر لگتے ہیں یا جب سٹونٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کاش ہمیں موقع ملے اور ہم وائس یہاں سے بنے اور ہم ایک یونیورسٹی چلا کے تو ایسے بچے پروڈیوز کریں میرے ذہن میں بھی ضرورت سے زیادہ خواہشات اور منصوبے تھے جن کو میں نے بہت حد تک پورا کیا الحمدلہ ابھی میں آپ کے سامنے اپنے کچھ سٹونٹ بھی پیش کروں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یونیورسٹی بنانا اور یونیورسٹی چلانا اور یونیورسٹی میں تعلیم دینا ایک کام ہے اور اچھے طریقے سے تعلیم دینا اور اچھے شہری اور اچھے سٹونٹ پروڈیوز کرنا بہت بہت مشکل کام ہے جس کو ہم نے مشکل والے رستے کو لیا تھا اور آپ ہمارے سٹونٹس کو اس وقت شروع کریں گے کیمرو میں جس کا انہیں نہیں پتا کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے اور میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا تاکہ ذرا آپ ہمارے سٹونٹس کو دیکھیں ہم نے الحمدللہ کچھ چیزیں کی جو میں آج آپ کو کچھ چیزیں سناتا ہوں نمبر ون آدھر دین کہ ہمارا وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی کیا اپ گریڈیشن تھی ہم نے اپنی سٹیچوری باڈیز بنائیں اور ان کی سینٹیٹی کے مطابق کام شرک کیا اور وہ سٹیچوری باڈیز میں کیونکہ یونیورسٹی بلکل نہیں تھی نہ اگڈیم بلکہ ڈپارمنٹل بورڈ آف سٹیڈیز نہیں تھے فکلٹی بورڈ آف سٹیڈیز نہیں تھے اگڈیمک کانسل نہیں تھا سنڈیکیٹ نہیں تھی سینٹ نہیں تھی فنانس ایڈ پلاننگ نہیں تھی ہم نے ناصف یہ کیا بلکہ سنڈیکیٹ کی پندرہ میٹنگ سکین دو سینٹ کی میٹنگ کی شے اگڈیمک کانسلز کی اور ہم نے اپنی تمام ڈپارمنٹس کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کہ تمام سکیم آف سٹیڈیز اور تمام چیزوں کو جو سینٹریڈی کے مطابق ہے وہ یونیورسٹی چلانی چلو یہی وجہ تھی کہ جس وقت ہمارا این او سی کے کیس گئے ایچی سی میں بغیر کسی روک تو آٹھ انڈر گیجویٹ اور دو پوست گیٹ گریجویٹ آ چکے بلکل یہ نہیں ہے تو نوٹیفائیڈ ہے دو پوست گیجویٹ ایک سے دو دن کے وقفے پہ ہیں اور دو پوست گیجویٹ ڈگری پروگرامز ہیں وہ اس وقت پائپ لائن میں ہیں یعنی ہم آج سے رفلی کہلیں کہ ایک مہینے کے اندر آٹھ انڈر گیجویٹ اور چھے پوست گیجویٹ ڈگری پروگرامز کے ساتھ چل رہے ہوں گے اس کے ساتھ جو ہم نے خاص چیز کی جو بلکل کسی کا نام ہم نہیں لیں گے نہ لینا چاہیے نہ ہمارا کسی سے کمپیئر نہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن آپ ریجن میں دیکھیں گے تو جو کچھ اصول قانون ہیں پڑھنے اور پڑھانے کے وہ اس کی ریل سینس میں نہیں ہوتے باتیں تو میں بھی کروں گا بہت ساری کروں گا میں بھی کہوں گا کہ میں بہت اچھا ہوں اور میں بہت بلکہ میں تو کہوں گا کہ میرے سے زیادہ تو خوبصورت کی کوئی لیکن باتوں میں نہیں پڑھانے سے پہلے سٹوڈنٹس کے ٹائم ٹیبل آنا چاہیے ٹیچرز کو الارٹ کیا جانا چاہیے ٹیچرز کی تیاری ہونی چاہیے اور فرسٹ ڈیٹ ٹیچرز اپنی پورے کورس کانٹنٹس کے ساتھ اس ٹائم کے پہلے منٹ پہ کلاس کے سامنے حاضر ہو یہ ہے سمسٹر سسٹم کا ہم نے اس کو انشور کیا ٹیچرز کی دن میں تین دفعہ حاضری لگائی سٹوڈنٹس کا ایک پیریڈ بسنی ہونے دیا ٹوٹل کانٹنٹس کو کور کرنا ہم نے تقریباً اتنا ہی ضروری سمجھا جتنا ہم بچے کو کوئی بھی اخلاق کیا سکھانے یا کوئی اور چیز سکھانے کا کیونکہ عام طور پہ کہنے کو ہم تین کریڈٹ کا مطلب سولہ تیار تالیس لیکچر پڑھانے ہوتے ہیں جبکہ آپ اندر سے دیکھیں تو چار سے آٹھ لیکچر بھی کئی یونیورسٹیوں پڑھا رہی ہم نے کسی چیز سے کمپیریزن نہیں ہم نے اس کو صحیح پڑھایا پھر ہم نے جو ٹیچنگ سٹائل تھا ٹیچنگ کا سسٹم تھا پھر اس کے بعد وہ پریزنٹیشن کی صورت میں آیا پھر کوئی ملٹی میڈیا کا اسمال آیا پھر ہم نے سکرینے لگائیں اور اس کے بعد ہم نے ریال بکس کی طرف شکر کیا اپنے ساری چیز کو آہ اچھا پھر وہ سارے ہم پڑھاتی ہیں امتحان میں مختلف جگہوں پہ ہم نے اتنا ٹرانپیرنٹ کیا کہ جہاں پہ ہمیں ذرا سی کسر نظر آئی ہم نے بندہ ریموگ کر دیئے لیکن آج ہمارے امتحان پہ ایک بچہ ایک نمبر کے بارے میں کہہ دیں میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہو اتنے کیمروں میں کہ ایک بچہ ایک نمبر زیادہ دے دیا کسی کو یا کم دے دیا اس پہ ہم گردن اڑا دیں گے اس چیز نے یہاں پہ کو بہت بہتر کی اس ایک نمبر کے زیادہ یا کم ہونے میں علاقائیت برادری لہسانیت کوئی اور کسی سسٹم کا میری پسند کسی کا رشتے دار کسی کی کوئی چیز یہ ہو نہیں سکتا ہم نے اس پہ اتنا سکتی کی جتنی کا آپ سوٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس ست ہم یہاں آئے یہاں پہ ایک میز اور کرسی بھی نہیں تھی الحمدللہ ہم نے یہاں کا کیا فنیچر پورا کرنا پھر ہم نے لیبز پھر لیبز اور یہ جو ابھی ہم نے وہ این او سی لیے اس میں دو پروگرامز ادر دین کئی پروگرامز سارے ہی امپورٹنٹ ہیں اور ساروں کے این او سی لینے بہت مشکل ہیں فرسٹری بارم مشکل سے ملتا ہے اسی طریقے سے جو سب سے زیادہ ہمیں ملا ایمل ٹی جو آج بھی کئی یونیورسٹیوں کو نہیں ملا کئی کئی مہینوں کی حتیالوں کے بعد ایمل ٹی ہم نے لیبز کو یہاں تک کیا کہ اس ریجن میں بی ایس ایل ٹری لیب موجود نہیں ہم نے بی ایس ایل ٹری لیب بنائی ہم نے یہاں پہ پروسیسنگ پلانٹ لگایا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ کاشی میرے اور ٹیبل سے وہ چیزیں لے کیا جو ہم نے فروٹس ہوارا تیار کیے ہم نے وہ فیسلیٹی پروسیسنگ کی دیکھیں ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کھجور تیار ہوتی ہے اور کھجور کوالٹی کی تیار نہیں ہوتی وہ چٹائیوں پہ بچا دیتے ہیں اگریکلچر یونیورسٹی اگریکلچر کے پروڈیکٹس صحیح طرح تیار نہ ہو اگریکلچر کی پروڈکشن ٹھیک نہ ہو اس کی ویلیو ایڈیشن نہ ہو فارمر کو پورا فائدہ اور جدید سائنٹیفک حصول نہ بنے جو ساری بیس تھی یونیورسٹی بنانے کی وہ ساری اگر پوری نہیں ہوگی تو ہماری خواہشات یا ہمارے منصوبے ہمارے پلانس انلیمیٹڈ تھے لیکن جتنی ہم ابھی تک پورے کر سکے آپ دیکھیں کہ ہم نے لیبارٹریز کی طرف اچھا اب اس وقت ایڈ دا مومنٹ یہ سارا کیمپس سولر پہ چل رہا ہے باقی کیمپسی سولر پہ چل رہا ہے لیبارٹریز کیونکہ یہ جس بی ایس ایل تری لیب کا ذکر کر رہا ہوں ہم نے چار طرح کی بجلیز کو دی تاکہ چوبیس گھنٹے انشورڈ یہ سارا کچھ چلے ہم نے یہ سارا کچھ آپ کے پر پروائیڈ کیا ہینڈز آن ٹریننگ کا بہت سارا کیا گیمز کا کیا ایکو کیرکولر ایکٹیوٹیز کا کیا ہمارے پاس زمین نہیں تھی ہم نے اس کے لحاظ سے موٹی فارمز پہ ویزرز کروانے چروع کیا انلیمٹڈ ہم نے ایکسیس دی کہ یہ سارا کچھ کیا جا سکے یہ سارا کچھ کیا پھر ہم نے بسیں گاڑیاں خرید دیں بہت ساری اس کے بعد ہم نے پی سی ون بنانا چروع کیا اور الحمدللہ وہ پی سی ون اکتوبر ایکیس میں ہم نے شروع کیا جولائی میں ہم نے اس کو اپروف کروایا آج جبکہ ہر طرف پیسے کی کمی کا ہے ہمیں گورنمنٹ کی مہربانی ہے ہم نے تو کوشش کرنی تھی ہر بندہ کوشش کرتا ہے گورنمنٹ کی مہربانی پروینشل گورنمنٹ کی جنہوں نے 3.1 بلین کا پروجیکٹ دیا زمین ہمیں وہ گومل کی جو ہماری ایک ہزار کنال کی تھی وہ ہمیں ملی ہوگا تقریباً ایک ماہ پہلے ہم نے گورنر صاحب کو بلا کے بائیس نومبر کو ہم نے وہ اس کی کنسٹرکشن شروع کرائی اب اس وقت کام الحمدللہ وہاں پہ شروع ہے جو ہمارا اپنا اون جس کی آپ کو پتا ہوگا کہ لاغمی ہے پہلے ماسٹر پلائنز بنے پھر ڈرائنگز بنے پھر ڈیٹیئر ڈرائنگز بنے پھر ان کی اپروول کے مختی مرائل پھر کنٹرکٹر کی کس طرح ہائرنگ کرنی ہے کنسٹرنٹس کی کس طرح آج آج جب ہم آپ کو یہاں پہ لائے تو ہمیں یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ وہ گورنمنٹ نے جو بلکہ گورنمنٹ سے پہلے جو دو ہزار بارہ میں گومل یونیورسٹی نے سوچا کہ اگری کلچر کی ضرورت ہے یہ علاقہ بہت زیادہ درخیص ہے اور یہ فوڈ باسکٹ کہلاتا ہے تو یہاں پہ اگری کلچر یونیورسٹی بڑا ویل تھوٹ تھی گورنمنٹ نے اس کو سوچا گورنمنٹ نے یونیورسٹی بنائی آج الحمدللہ یونیورسٹی ایک سالڈ اپنے قدموں پہ کھڑی ہے لیکن اس میں میں ایک چیز یہاں پہ جو لاسٹ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں گورنمنٹ نے دو طرح کی گرانٹس دیں ایک ہمیں چار سو ملین دیا کام کے لیے دیا گیا یہ پیسے میں 3.1 میں تقریباً چھوٹی سو ملین جو ہے یہ درک سینڈبلیو کو دیا گیا نہ ہمارے اکاؤنٹس میں آیا نہ ہی ہمارے ہاتھ سے خرچ ہوتا ہے نہ ہم اس کے جواب دیں اور چھے سو ہمارے پاس آنا ہے جو بھی نہیں آیا جس میں پروجیٹ مینجمنٹ یونیٹ اور لیبارٹریوں کے کچھ کچھ پنٹس ہیں دیکھیں کیونکہ وہ ابھی نہیں پہنچا ہمارے پاس وہ پہنچ جائے گا کچھ یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کے تھوڑے سی کسٹرینز ہیں جس کی وجہ سے نہیں آ رہا لیکن ہم نے اپنے چار سو میں سے یہ لگا لیا لیکن میں صرف لاسٹ بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چار سو ملین ہمیں ملات تھا آپ یونیورسٹی میں ایک چکر لگائیں اور اس کیمپس میں یا سٹی میں دیکھیں لیبارٹریاں دیکھیں تنخائیں دیکھیں جو ہم ٹی ٹی ایس کی تنخائیں دے رہے ہیں تمام ہم لیکن لیکن ایڈ دو مومنٹ چار سو ملین میں سے میجورٹی پورشن سٹیل ابھی ہمارے پاس یہ ہماری مینجمنٹ ہے کہ ہم نے چار سو میں سے دو سال بھی گزار لیے لیکن اس کا میجر پورشن آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے جبکہ اب ان کے ٹو تھرڈ ہمارے پاس اس میں سے خرچ ہو جانا چاہیئے تھا اور ہمیں ایک سال کے بعد تو اس وقت یہ حال ہے کہ ہمارے جو بجٹ سینٹ میں پیش ہوتا ہے گورنر صاحب کے پاس تو ہماری سینٹ کی میٹنگ میں جو یونیورسٹی آف سکردو کے وائی چانسلر ہیں وہ بھی میمبر ہیں ادر دین بہت سارے وائی چانسلر تو وہ کہتے جی ان کا جتنا سرپلس بجٹ ہے ٹی سی وی یونیورسٹی کا نہیں اور آپ ہمیں اس میں سے کچھ سو دو سو ملین دے کہ ہمارا کچھ گزارے نہیں چل رہے تو ہم نے الحمدللہ جو قوم کا پیسہ جو ہم لفظ تو بہت بہت بہتے ہیں ٹیکسپیرز کے پیسے کو صحیح طرح ہم نے اس کی سینٹیٹی کو برقرار رکھا اور الحمدللہ یونیورسٹی چلائی ہم آہستہ آہستہ اس کی ایپرومنٹ بہت ساری اور بھی کر رہے ہیں ہمیں چاہیے آپ کا تعاون کہ آپ ہمیں دیکھیں آپ ہمیں سجیسٹ کریں آپ ہماری چیز کو یونیورسٹی کو لوگوں میں بتائیں کہ ایک سے دو دو سے چار یونیورسٹیاں ہو جائیں آپ لاہور میں صرف اگر آپ ویٹنے یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی کے درمیان دیکھیں تو جس میں کم از کم پندرہ سے بیس یونیورسٹی ہیں تمام کام کر رہی ہیں سب ٹھیک طرح سے آئیں علاقے کی بہتری کے لیے آپ ہمیں سجیسٹنز دیں ہم جو کام کر سکتے اس وقت اور جو آئندہ کر سکے ہم کریں گے اور